خبر آپ کو دیں گے اینے 53 اسلام آباد اور غیر حپنی غیر سرکاری نتیزے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جیمن بھی ہیں عمران خان انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے 92891 ووٹ انہوں نے اس حلقے سے حاصل کی ہے ان کے بد مقابل شاہد خاکان اباسی تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کانڈیڈیٹ تھے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے 44,314 ووٹ حاصل کیے شاہد خاکان اباسی نے اور تقریباً ڈبل کہہ سکتے ہیں آپ عمران خان نے ووٹ حاصل کیے 92,891 اور اس طرح اینے 53 اسلام آباد کا جو حلقہ تھا اس میں غیر حپنی غیر سرکاری نتیزے کے مطابق چیرمن تحریک انصاف عمران خان کامیاب پہ رہے ہیں شاہد خاکان اباسی مسلم لیگ نون کے رہنما تھے انہوں نے تقریباً 45,000 ووٹ حاصل کیے تاہم چیرمن تحریک انصاف نے اس حلقے سے کامیاب ہی حاصل کیے اینے 53 اسلام آباد کا ریزلٹ آپ سے شیئر کر رہی ہیں غیر حپنی غیر سرکاری نتیزے کے مطابق چیرمن تحریک انصاف عمران خان اس حلقے سے کامیاب ٹھہرے ہیں 92,891 ووٹ حاصل کیے چیرمن تحریک انصاف نے اینے 53 میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق وزیراعظم تھے شاہد خاکان اباسی وہ اس حلقے سے شکست کھا چکے ہیں غیر حپنی غیر سرکاری نتیزے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اینے 53 سے کامیابی حاصل کی ہے 92,891 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم نتیزے کے حوالے سے حلقہ اینے 53 اسلام آباد جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کامیابی حاصل کی ہے اور ان کے مدد مقابل موٹو تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے راہم امام اور سابق وزیراعظم جو کہ اس حلقے سے انہوں نے کامیابی حاصل نہیں کرتے ہیں شاہد خاکان اباسی ساتھ ساتھ پاکستان ٹیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو سفت حیدر بھی یہاں سے موجود تھے جبکہ آئشہ گلالائے بھی اس حلقے سے انتخاب لڑ رہی تھی تاہم چیرمن تحریک انصاف عمران خان 25,800 اکیام نے ووٹ لے کر سر فیرس رہے اور انہیں 53 اسلام آباد سے یہ سی پاکستان تحریک انصاف نے غیر اپنی غیر سرکاری نتیجے کے بعد حاصل کر لی ہے موسیقا